امران خان کی جان کو خطرہ حکومت کی گفتان تو اس سیکیورٹی کے پرہامی دینجرز ایف سی اور پولس کے چورانوے حلکار بنی گالا تھائینار مجھے پتا چلا چند دن پہلے کہ بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے تو فیصلہ کیا اس کو دنیا سے ہی فارق کیا جائے موجودہ حکومت نے سابق وزیراعظم امران خان کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کرنے کے حکامات چاری کر دیئے سابق وزیراعظم کی حفاظت کے لیے پولس ایف سی رینجز کے چورانوے حلکار بنی گالا تھائینار کیے گئے ذرائع نے بتایا کہ حکومت میں امران خان کے سیکیورٹی پروٹوکول سے متعلق بازے ہدایات چاری کر رکھی ہیں سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی کے لیے فورسز کی تھائینار کی یقینی بنائی جائے ذرائع کے مطابق بنی گالا ہاؤس کی حفاظت کے لیے پولس اور ایف سی کے چورانوے حلکار تائینار کیے گئے ہیں جس میں اسلام آف طولس کے بائیس اور ایف سی کے بہتر حلکار شامل ہیں اس کے علاوہ کے پی حکومت میں چھتیس اور گلگت بلدستانی حکومت میں چھے پولس حلکار امران خان کی سیکیورٹی کے لیے فرہم کا تک ہی ہیں جبکہ ایس ایم ایس سیکیورٹی کے چھپیس اور اسکری سیکیورٹی کے نو احلکار بھی بنی گالا ہاؤس پر تائینار ہیں دوران سفر کپتان کے ساتھ اسلام آف طولس کی چار گاڑیاں تیس احلکار، رینجز کی ایک گاڑی اور پانچ احلکار بھی ساتھ ہوتے ہیں امران خان کی سیکیورٹی کے لیے دو اجلاس ہوئے جس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھائی گئی مختلف تھریٹس کی روشتی میں امران خان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ایسسمنٹ اجلاس کے لیے وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ امران خان کی سیکیورٹی سے متعلق پی ٹی آئی کا فوکل پرسن مقدر کیا جانا ضروری ہے تاکہ سربرا تحریک انصاف کو اگر کوئی مخصوص تھریٹ ہے تو وہ بھی شیئر کی جائے جس کی روشتی میں مزید حفاظتی انتظام آگ کیے جا سکیں میں آج اپنی عدلیہ سے بڑی آجزی سے سوال پوچھتا ہوں بڑا اچھا کیا آپ نے سوو موٹو ایکشن لے لیا اتوار کو آپ کو کوئی بہت ہی خطرہ ہوگا امران خان سے کہ بارہ بجے عدالتے میں کول نہیں چلے ٹھیک ہے بہت خطرناک میں بہت ہی بڑا میں کوئی ملک سے غطائی کرنے جا رہا تھا ای ٹی آئی چیئرمن امران خان نے فیصلہ بات جلسے میں میر جافنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لانگ مارچ سے خوف صدا لوگوں نے میرے قتل کی پلائنگ کر دی ہے سازشوں کے نام لے کر ویڈیو ریکارڈ کرا دی عبام بادہ کریں مجھے کچھ ہوا تو انصاف تلائیں گے مجھے کچھ ہوا تو لوگوں ویڈیو دیکھ کر مجھے انصاف تلانا جن جن کے نام ویڈیو میں ہیں ان کو کٹہرے ملانا سابق وزیراعظم نے کہا کہ میرے اسلام آباد آنے کی کال سے کھبرا کر میرے قتل کی سازش تیار کی گئی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ کر لی ویڈیو پیغام میں سازش کرنے والے تمام لوگ ادام بتا دیئے ہیں ملک میں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے ذلقہ علی بٹو کو پھانسی دی گئی زہولک کا تیار اپٹا پتا نہیں چلا کہ پیچھے کون تھا وہ زہر جانتا ہوں جو کھانے میں ملائے جائے تو کھانے والے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا جو ڈاکو آسف زرداری وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہے کیا آپ تیار ہیں جب میں آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا آپ تیار ہیں کپتان نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آزاد پاکستان مدنے جا رہا ہے ملک کے خلاف سازش امریکہ میں تیار ہوئی ملک امیر جعفر نے سازش سے حکومت گرائی رانہ سناؤلہ نے 18 نہیں 22 قتل کیے ایک حکومت میں تب تک وزارت نہیں ملتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو آپ لوگوں سے صرف دو لفظ سنیں گے چور اور غدار غلامی سے بہتر موت ہے بھگوڑا چور لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے منشیات فروش سمانت پر ہے